ہم شروع کریں گے حرمید پاچی کے ساتھ آپ نے درست فرمایا کہ ایک دن گزرتا ہے تو دوسرا دن اس سے زیادہ دور بہت ساری خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے شامل ہوتے ہیں اور خبریں جو ہیں وہ مختلف ٹویٹر آپ نے ٹویٹر کی بات کی تو ایک طرف تو سوشل میڈیا اسی طرح ہم دیکھنے کے کہیں نہ کہیں چاہے وہ فیس بک ہے انسٹا ہے یا ہم ٹویٹر کی بات کریں ابھی بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو اور سارفین کی جانب سے وہ شکایات جو ہیں بار ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ درچ کی جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی جس طرح اوپن لی ہم چیزیں دیکھتے ہیں ابھی بھی اس میں مشکلات کا سامنا ہے تو بہت سارفین کو لیکن کل آپ نے دیکھا کہ اگر میں پولٹیکل کیونکہ ظاہری بات ہے شروعات ہماری یہاں سے ہی ہوتی ہے صبح کی شروعات اقبار پڑھنے سے ہوتی ہے تو پھر بھی وہی سیچویشن لیکن کل آپ نے دیکھا کہ فواد چودری صاحب جو ہے اس سے قبل سپریم کورٹ میں انہوں نے بھارہ گھنٹے گزارے تھے اور جب لائٹس آف ہوئی باہر مہمان نوازی کے لیے یعنی مزبانی کے لیے جو تھے ہماری اسلامباد پولیس وہاں پہ موجود تھی تو پھر وہ گاڑی میں بیٹھے ان کے ساتھ چلے گئے لیکن کل جو تھا وہ سب کے سامنے تھا اور مختلف ان کی جو تصاویر تھی سوشل میڈیا پہ اس پہ بھی کافی بیمز بنی لیکن میرا مشورہ ہے یہ فواد چودری صاحب کو کہ تھوڑا اپنے آپ کو نا ایکٹیو کرو تھوڑا ایکسرسائز کر دیا کرو بہت خواب یہ کہنا پیٹڈ نکل آیا تو پھر دوڑ لگانا بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو بہت ہے ارمید پاہ جی دوڑ دونوں نے اچھی لگائی ان کی دڑکی جو ہے وہ سب نے دیکھی اور اس کے بعد میمز بھی بنائی اور سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں نے مختلف تفسریں جو ہے وہ دیئے اور پھر ایک تفسرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز کی طرف سے بھی آیا جو کہ ٹویٹ کی صورت میں آیا کہ تاریخ رقم کر دیا پاکستان طریقہ انصاف نے وہ سر پہ لوٹے رکھنے کا ہو ویلشیر کا ہو یا پلیشٹر لگانے کا ہو یا پھر گاڑی سے نکل کے بھاگنے کا ہو ہاں اور دو اس سائی سیچویشن کے علاوہ ایک اور کلیرٹی جو کہ ٹویٹر پر آئی ہے ہمارا چیس جسٹس رہاں انہوں نے اس حوالے سے کافی کلمنس دینے کی کوشش کیا کہ جو میں نے کہا تھا امران خان صاحب کو گوڈ ٹو سی یو دیراصل میں نے ان کو نہیں کہا تھا وہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں خوش اخلاق ہونا اچھی طریقے سے بات کر رہا ہے اگر یہ سب کچھ نہ کیا جائے تو عدالت میں یہ سیرنگ کا مزہ نہیں آتا تو انہوں نے یہ اب آپ کو بتا ہے ان پر بھی کافی میمز بن رہی ہیں اور کافی پلیکارٹس مختلف اتجاز میں ہم نے لوگوں میمز کے ساتھ ساتھ بڑا کنٹروورشل کیا جا رہا ہے لیکن آپ سوہا اپنے مجھے تھوڑا سا ٹائم دینے ہوگا اور میں کلیر کلیرٹی کے ساتھ کیونکہ سپریم کورٹ کو میں جاتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں ساری چیزیں تو آپ کو یاد ہوگے جب بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ روسترم پر آئے تھے تو تب چیف جسٹس عمر عطا بنجیال صاحب نے کہا تھا کہ نانا اور والدہ کا قتل ہوا پھر بھی آپ کے چہرے پر مسکراہت ہے دیکھ کر اچھا لگا ہے آپ ایک زبردست قسم کے نوجوان ہیں پھر دوسرا جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب جو ہمارے پی ایم ہے وہ جب روسترم پر گئے تب ان کے حوالے سے عمر عطا بنجیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کے چہرے کی سنجید کی ملک و قوم کی فکر کا ادراک ہے آپ کی تیاری مکمل ہے مجھے اچھا لگا پھر دوسرا جو ہے خواجہ آصف صاحب اور اس کے ساتھ سرالجک صاحب جب گئے تو ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ پرانے سیاسی ورکر ہیں اور آپ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی جو ذمہ داری یہ آپ پر ہے بہت اچھا لگا تو کیا یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھتی چاہیے ایک چیز کو کوٹ کیا ہے اور باہر ہاں سوشل میڈیا پہ جس طرح ٹولنگ کی جا رہی چیف جسٹس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی سامنے لانے چاہیے جو ریالیٹی ہے جو ہم نے دیکھا وہاں بیٹھ کے دیکھا اور تمام طرح لیڈر جتنے بھی لیڈرز پارٹی لیڈر ہیں کی عادت ہے ان کے حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارکس ہمیشہ یہ تاریخ کا ایسا رہا ہے اور حرمیت آپ نے بہت اچھا کلیر کیا یہ جو ساری سٹیٹمنٹس آپ نے کوٹ کیا اگر تمام پلیکارٹس جو کے مختلف اتجاج میں پی ڈی ایم کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں انہیں اتجاج پر آپ کو پتا ہے گوڈ ٹو سی او کافی درش تھا لیکن جو سٹیٹمنٹس آپ نے بتائی ہیں اگر وہ ساری ری کال کی جائیں اور اگر ہم ماضی کے تمام ہیرنگ کی ہسٹری نکالیں تو ایک بندی کی پرسنالیٹی ایسی ہے ان کا اخلاق کیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں اگر اس طرح سے کیانڈڈ نہیں ہوتا تو پھر ہیرنگ کا مزہ نہیں آتا تو گوڈ ٹو سی او یا آپ کو دیکھ کے اچھا لگا آپ ایک ینگ نوجوان ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس مون این آف ہیرنگ میں اپنے جو بھی وہاں پر ہیرنگ ہوتی ہے اس پر اس طرح کی کو سٹیٹمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں آپ سٹیٹمنٹ نہ کہ اسے کامپلیمنٹ کہہ دیں کہ وہ کامپلیمنٹ اس طرح کے پاس کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کی پرسنالیٹی کا ایک یونر سو ہے اور بات جو میں آپ کو کہوں ساقیب نصار صاحب کی عدالت میں مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے جو شیر بنے ہوئے ہیں میرے سامنے ان کی بھیگی بلیاں جو ہیں وہ بن جاتے تھے ادھر ان سے آواز تک نہ نکلتی تھی یہ سیچویشن میں نے دیکھی ہے خود جو باہر ہے پھر جو باہر آتے ہیں جس قسم کی بڑھکم آتے ہیں لیکن عدالت کے اندر روسترم کے پر جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو یقین مانا ان سے بات تک نہیں ہوتی بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ایک مہا ذرائی شروع رہی ہم نے اس کا تذکرہ تو کر لیا لیکن سیریس نوٹس پہ آپ کو پتہ ہے کل اگر ہم کور کمانڈر کانفرنس کی بات کریں اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اس لازٹو مناقت کیا گیا اس میں یہاں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نو مائی کو جو علامیہ جاری کیا گیا پاک پوچ کی جانے سے وہ یہ تھا کہ نو مائی کو یومیسیہ کے طور پر ایک تو منائے جائے گا دوسرا جتنی بھی فوجی ملا کو نقصان پہنچایا گیا ہے شر پسند اناثر یا وہ لوگ جو اس میں ملاوث پائے گئے ہیں آرمی اور سیکرٹ سیکیورٹی ایک کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اس کے علاوہ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی کل خصوصی جلاس ہوا پنجاب کی حکومت جو ہے اس نے اس چیز کے باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کل ایک اور ہاپننگ بھی ہوئی فواز شروعی کا تو ذکرہ ہم نے کیا لیکن جب وہ عدالت سے باہر نکلے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہنا تھا کہ پاک فوج ہے تو میں ہوں اور اس کے علاوہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں مرد حضرات بھی شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنے کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اب منظوری دے دی گئی ہے اس کے بعد جو آپ فٹیج دیکھ رہے ہیں وہ ہے ففواز چورجی صاحب جب لاہور ہائی کورٹ کے باہر تھے ان کو زبانت ملی وہ گاڑی میں موجود تھے لیکن سامنے پولیس والوں کو دیکھ کے انہوں نے دور لگا دی اور دوبارہ ان کو آیتا ہے دارت کے اندر لائے گیا دو گھنٹے تک وہ پھر ہائی کورٹ کے اندر ہی رہے اس کے بعد جو باہر آئے تو پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کے گفتگو جو تھی اس کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا میڈیا پہ آپ کو پتہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاک فوج ہیں تو ہم ہے اور جتے بھی شرپسن ناصر ہیں ان کے خلاف کاروائی آرمی ایکٹ کے تحت یا جو قانون کے تحت ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور عام ہیپننگ یہ بھی ہے ارمید پا جی کہ ہم نے پاک فوج کو دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ جو پاک فوج کے حامی ہیں اب وہ پی ٹی آئی سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں مطلب آپ الگ ہونے کے ساتھ قومی اسمبلی کے رخن ہے ان کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ محمود مولوی جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا میں حساب نہیں ہوں پارٹی چھوڑنے کا بقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیئے اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد اگر ایک پریس کانفرنس پریس ریلیس کی بات کریں جو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے آئی ہے وہ یہ تھی کہ دراصل فوج کو اور پاکستان طریقہ انصاف کو آمنے سامنے کرنے کی باقاعدہ منظم یہ سازش تھی اس کے لیے ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں اور عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے اس میں بھی بارہا حرمیت انہوں نے یہی کہا ہے کہ دراصل یہ دونوں کو آمنے سامنے کرنے کی ایک سازش تھی جس کے سائیڈ ایفیکٹ اور آفٹر ایفیکس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تو یہ ساری صورت حال جو ہے اس کو خیر ہم ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے آج کے پرگرام میں یہ ہماری جو چیدہ چیدہ چیزیں جو ہم نے پرگرام کے شروع میں شامل کی ہیں اس کو ہم نے اس لیے ہم ڈسکس کر لیتے تاکہ ایک دفعہ کل کے جو روز ہے اس کا ری کیاپ ہو جائے لیکن اگر آج کے بعد کریں ٹوڈیز اپرسوڈ گف گوڈ مارننگ پبلک تو آج کا رن ڈاؤن کیا ہے لیٹ می شیئر ویڈیو گائز ٹوڈیز اپرسوڈ پرگرام ٹوڈیز میں ٹوڈ آف دی آل ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی ملکی صورت حال جو ہے اس میں اب اسلام آباد پولیس نے آپ نے کہا کل شیری مزاری کو چھوڑ دیا گیا ڈیالا جیل سے ان کو بھیجا گیا گھر اور اس کے بعد سلڈر فلک ناز کو بھی جو گرفتار تھی انہیں واپس بھیج دیا گیا لیکن فورے طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ خیر وقت آنے پہ ہی پتا چلے گا لیکن اس کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے اس کا ذکر کرنا ہے اپنی ٹاپ سٹوریز میں کہ کور کمانڈر کانفرنس اور قومی سلامتی کمیٹی کے چلاس کے بعد جو اب علامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے تحت کارروائی کس کے خلاف کب کیسے کہاں ہوگی یہ ابھی دیکھنا پنجاب میں خاص طور پر واقعی ہے جناہ ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایسیو کے باہر جتنے بھی شرپسند ناصر اور ان کے خلاف باقاعدہ ثبوت موجود ہیں اور اس ثبوت کے تحت ہی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی یہ کہا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے اس کو خیر ہم دیٹیل میں ڈسکس کریں گے پرگرام میں آگے بڑھیں گے اور چونکہ ہم ہر زندگی اور ہر مکتبہ فکر سے اور ہر فیلڈ سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں تو آج اگر ہم صحت کی بات کریں یعنی ٹپ کی بات کریں تو ڈالیسس اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سیگمنٹ ہم نے کرنا ہے کہ ڈالیسس کی سٹیج پر ضروری ہوتے ہیں گردو کے امراض اس میں کتنی کیٹیگریز ہیں ڈاکٹر سے ہم ان کی کنسلٹیشن بھی لیں گے اور آپ اس پورے سیگمنٹ کو مس نہ کیجئے گا بہت ساری ایسی علامنگ سیمٹمز اور سیچویشنز ہوتی اس پر آپ کو نظر سان ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ اس مرش کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں خیر اس کو ہم آج کے پرگرام میں شامل کریں گے لاسٹ لی غصے کی بات کریں گے بعض اوقات مجھے اور ارمید پاجی کو شوہ کے دوران ہی غصہ آ جاتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کنٹرول ہوتا ہم نہیں کر سکتے سیچویشن کو بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے وہ ہے ہمارا اپنا غصہ مثل میں نے شروع میں کہا کہ غصہ ایسا زہر ہے ارمید پاجی جو ہم پیتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ مر جائے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کا اپنے ہی کبارہ ہوتا ہے اپنے ہی آپ کے نقصان ہوتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا آپ کے غصے سے تو خیر اس کو ہم دیٹیل میں ڈسکس کریں گے آج کے پرگرام میں اور پھر آگے بڑھیں گے ٹاپ شوریز کے بعد ہم نے بات کرنی ہے ڈیلی ڈوز کی جو کہ انٹرسٹی خبریں ہماری پوری ٹیم پوری دنیا سے دھوکہ لے کر آتی ہے اس کو ارمید پاجی بہت انجوائے کرتے ہیں خیر اس کو شامل کریں گے ایک کوئک بریک کے بعد سر کہیے گئے سائز صورتحار میں کور کمیٹی کا خواہش اجلاس بھی ہو گیا کانفرنس بھی ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل ایک ملزم سازش تھی جس کے تحت آرمی کو اور پی ٹی کو آمنے سامنے کرنے کی کوئی ایس دیکھیں سب سے پہلے یہ جو کور کا جو کور کے جو میٹنگ ہوئی ہے میری نظر میں یہ بہت لیٹ ہوئی ہے اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہم ویٹ کرتے ہیں جب دیزاسٹر آجائے اس کے بعد آپ میٹنگ کرتے ہیں آپ میٹنگ پہلے اس کو ارگنائز کریں کیونکہ ہم نے ایسی جو یہ حرکتیں جو دیکھی ہیں مومنٹس اول اگر اب دوسری بات پی ٹی آئی کی جو بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کی بھی سننی ہے بات یہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹوریل نہیں ہے کہ جی ایک سائٹ سننے دوسری ہم نے بیلنس کر کے سب ایک ہی ہیں اور اس کے اندر شرط پسند ناصر کا کوئی ایلمنٹ ہے تو دیکھ اس تو انویسٹیگیٹ سیمپل ہم نے فیر رکھنا ہے ہر چیز کو فیر رکھنا ہے لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے جو آرمی کہ آپ کہہ لو جو جی ایچ کیو پہ ان پرٹنگلے چلے گئے ہیں اس کو ہم نے بڑا سی رسکی لینا ہے کوئی اٹھ کے ویڈر اٹھ اس پی ڈی ایم یا مولانا فضل اور امان پہلے میں جی جی ایچ کیو جا رہا ہوں اب یہ اٹھ کے اگر کہہ رہے ہیں ہم جی ایچ کیو یہ کوئی مزاق نہیں ہے آپ کوئی اٹھ کے نیشنل انسٹیوشن جنرل ہیڈ پورٹرز اہاں جاج کرنا ہے اسمبلی کے باہر جا کے آپ کریں پارلمنٹ کے باہر جا کے کریں اور یہ آپ کے پلیٹ فرمز ہوتے ہیں جس کے پر آپ ڈیمکرسی کے باہر کرتے ہیں فوج کرتے ہیں فوج تو آپ کی محافظ ہے ایک ساتھ لیو جو گورنٹ یا اپسیشن ساتھ لیو جو دیفنڈر اب آپ یہاں دیرہی ہو کہ ہر چیزی فوج خراب کر رہی ہے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ فوج کا نام خراب کر دیتے ہو جہاں موقع ملتے ہیں آپ جوڈیشری کے نام خراب کر دیتے ہو کوئی باہر کے تو نہیں کر رہا نا ہم خود ہی کر رہے ہیں تو اس میں رسپانسیبیلیٹی جب ہم جمہوریت کہتے ہیں تو آپ کا میرا ہم سب کا بنیادی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے جمہوریت کو رسپیکٹ دینی ہے اور رسپیکٹ دینی ہے آگ لگا دیں اپنی نیشنل پروپٹی کو مجھے بتا دو کیا ہوگا ایک بس جلا دی کھمبہ توڑ دیا ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بھی اچھی ریپورٹس نہیں آرہی ہیں اور امنیسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی ریپورٹس آرہی ہیں پاکستان کی جانب سے بھی ریپورٹس آرہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے سر اس قسم کی پکڑ دھکڑ سے مزید حالات ٹھیک ہونے کے بجائے برکل آپ نے صحیح کا عرمی دیکھیں میں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں پرٹیکلر لی کہ جب آپ آرمی کی متعلق غلط بات آپ آرمی کے چیف جو مرضی ہو آرمی کا چیف پاکستان کا آرمی چیف ہے جب آپ اس کے متعلق ایک ڈمیننگ بات کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے ایک عام جوان پہ کیا اس کا اثر پڑے گا ہمارا جوان بڑا ٹکڑ ہے لیکن اثر کیا پڑے گا کیا مرال پہ اثر پڑے گا کہ میرے چیف کو یہ کہا جا رہے تو جب آپ جوڈیشری کے چیف جسٹس تو نیچے ڈاؤن ڈرین آپ کے میجسٹریٹس یہ جو ججز ہیں اور آپ کے جو لائرز ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہے کیا اب یہ بہرومتی کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ غلط بات کرے دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے اتجاج کا یہ بلکل اتجاج کرے لیکن within the domains of decency not within the domains of insulting آپ انسلٹ نہیں کر سکتے آپ ان لوگوں کو arrest نہیں کر سکتے don't forget یہ جو کل چیف جسٹس آئے گا یہ اپنی ایک پڑیشن منٹین کریں گے اب آپ کہیں گے کہ جی آپ کی یا میرے کہنے سے چیف جسٹس کو ادھر کر دو یا یہ کر دو تو دیٹ مینز چیف جسٹس کو بھی یہی کہوں گا پھر میں پرائم منسٹر کو بھی یہی کہوں گا موسیقی